کہ خدا کے بارے میں کوئی ڈائٹا نہیں ہے یہ ایک بڑی غلط فہمی ہوتی ہے مسلمانوں کے گروہ نے بھی یہ حسابت کرنا شروع کیا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بہت سارے مسلمانوں متزلہ نے مہتریدیہ نے اسارہ نے جتنی انٹلج اور آج کے دن پرویزیہ نے نظیریہ نے سرسید احمد خان وغیرہ یہ جتنے بھی امپریس سے اس وقت انٹلیکچول آرڈر سے سب نے کوشش کی آج بھی آپ کے بڑے معزز بلکہ اسی اسی ایوان کے کچھ فرزند بھی وہ بھی یہ کہنے پر مسر ہے کہ شاید یہ خدا کا کلام نہیں ہے حتی کہ غلام دلانی برک نے دو قرآن میں لکھا بعد میں سنا توبہ کی کہ قرآن خدا کا کلام نہیں ہے یہ الفاظ رسول اللہ کی ہیں خیال خدا کا انہوں نے دیکھو کہا اسی میں خیال دے سکتا تھا کلام نہیں دے سکتا تو یہ جب دسکرشنز آگے بڑھی ہمیں آج کے دن یہ واسطہ پڑا کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ یہ خدا کا کلام ہے کہ نہیں ہے اگر یہ خدا کا کلام نہیں ہے تو میں فری ہو جاتا ہوں اس کی آلٹیمیٹ بائننگ سے آپ فری ہو جاتے ہیں بحیثیت مسلمان ہم اس میں غلطی کا امکان دھونڈ لکھتے ہیں دھونڈ لیتے ہیں جیسے آج کل کے کچھ ٹی وی مفقرین دھونڈ رہے ہیں اسلامی مفقرین مگر خاتین حضرات ایک بار یاد رکھئے گا قرآن کی اسٹبلشمنٹ صرف اس وجہ سے ہے قرآن اس وجہ سے معزز ہے from all the records on earth کہ اس کا ایک ایک لفظ اللہ کا لفظ ایک ایک لفظ اللہ کا لفظ حیران کن بات کہ وہ ریالٹی وہ حقیقت کبرہ وہ ملائے آلہ کا بادشاہ وہ پروردگار عالم جس کے بارے میں ہمیں کوئی گمان سان تک نہیں ہے جس تک کوئی approach نہیں ہے جس تک نظر نہیں جاتی اس کا اپنا کلام ہمارے پاس ہے now if you want to judge جیسے انہوں نے سوال کیا ہے what is the problem problem یہ ہے خاتین حضرات کہ اگر انسان ہزار غلطی کرے تو انسان رہتا ہے اگر انسان ہزار غلطی کرے تو انسان رہتا ہے اس کی غلطیاں اسے انسانیت کے شرف سے ہٹا نہیں سکتا مگر اگر خدا ایک غلطی کرے تو خدا نہیں رہتا اگر خدا ایک غلطی کرے تو خدا نہیں رہتا this is the law پھر اگر آپ قرآن کو خدا کا کلام نہیں سمجھتے اگر قرآن خدا کا کلام نہیں ہے تو find out a mistake simple کیا آسان ہے آزادی اللہ سے آپ قرآن میں غلطی دونو آپ قرآن کھولتے آپ کو شک ہے کہ اس میں غلطی ہے آپ کو گمان ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے مگر جو ہی قرآن کھولتو آپ کے ماتے پہ سامنے ایک سٹیجمنٹ لگتی ہے آئے ہو نا غلطی دوننے آئے نا ہماری باتوں آؤ پہ دونو اس کتاب میں کوئی شک نہیں جاؤ دونو جائے خاتین و حضرہ بڑی عجیب چی بات کہ کون سے سکالر قرآن پڑھتے کون سے مذہبی لوگ قرآن پڑھتے ہیں یہ کون سے دانشوار ہیں جو قرآن پڑھتے بھیک قرآن پڑھو نہ جا کے آگے بڑھو نہ وہ جو کہہ رہا ہے ایک غلطی ڈھونڈو اور خدا سے نجات پا جاؤ کیوں اسے آسیب کی طرح سر سے لٹکایا ہوایت وہ جو کہتا ہے وہ تو چیلنج دے خادر حضرت چھوٹی سی بات قرآن کیا بھلا ہے یہ چھوٹی سی بات یہ اللہ کا کلام کیوں ہے یہ چھوٹی سی بات تین ہزار قبل مسیح تولیمی جدول شمسی پیش کیا جدول شمسی میں اس نے کہا زمین کھڑی ہے اور سٹار ریوالوین اراؤنڈ دی ارث تمام ستارے جو ہیں زمین کے گیت چاہ یہ پہلی کاسمولوجی ہے جو مرتب ہوئی وقت گزر گیا قرآن آگیا قرآن کو بھی چھوڑ دو وقت آگے بڑھ گیا سائنسی آگے بڑھ گیا کوپر نکس کا زمان آیا پندرہ سو اکیالیس کا زمان آگیا کوپر نکس نے کہا ڈو ٹولیمی وز رانگ جسے آپ بطلی موس کہہ ٹولیمی وز رانگ فیکٹ is that sun is stationary حقیقت یہ ہے کہ سورج کھڑا ہے اور باقی سیارگاں اس کے گر چاہ دیں یہ پندرہ سو اکیالیس چلتا رہا پندرہ سو انیس سو اسی نوے تک یہ سی سی سا اگر آپ میں سے کوئی زمانے کہا تو پڑھے گا کہ آسمان میں کچھ ثابت ہے کچھ سیار ہے there's some stationary start some moving حضی زیاد زمانہ اور آگے بڑھ گیا بہت آگے بڑھ گیا ایک حتمی سٹیٹمنٹ آنی شروع گی let's go back let's go back ہم دیکھ قرآن نے بھی تو کوسمالوجی پیش کی ہے نا یہ یاد رکھے گا ایک غلطی ہے اور جو نہیں ایک غلطی صرف چاہیے اللہ کو غلط ثابت کرنی بڑا خوبصورت چانس ہے ہمارے پاس طالبی کہہ رہا ہے کپر نکس یہ کہہ جیمز بڑی آخر میں آدھ رجی ابھی تا حبل شبل نہیں آئی تھی قرآن کیا کہہ رہا سورج چاند ستارے ہم نے اپنے حکم سے مسخر کیے دوسرا اللہ کیا دے رہا یہ تمام چل رہے ہیں وقت مقرر خاتر دیکھا ہم نے یہ ہے قرآن یہ ہے خدا کہہ رہا ہے نہیں نہ زمین ساکت نہ آسمان ساکت نہ سورج ساکت نہ کوئی سیار ساکت تمام کائنات میں جتنے ستارے چل رہے ہیں only in 90's کے بعد اس دوربین کے لگنے کے بعد اگر کسی چیز پہ سائنس دانوں کا اتفاق ہوا ہے تو سار جیمز جین کے لفظوں میں everything is moving in the universe خاتم ازرات ایک دو مثال چھوٹی سی پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ قرآن کیوں سچا اور باقی کتاب کیوں سچے دیں قرآن میں یہ عبادات نہیں ہیں عبادات آپ کی مرضی ہے پڑھو نہ پڑھو اللہ کہے نواز پڑھو جو میں نہیں پڑھتا ہوں یہ عبادات کی سٹیٹمنٹ نہیں ہیں ان چھوٹے چھوٹے پیونی لٹل مفقرین سے پوچھو جو زوم باطل میدان سور بنے ہوئے ہیں انہوں نے کہا قرآن پڑھا دو سٹیٹمنٹ صرف دو سٹیٹمنٹ ایک میں کائنات کا اوریجن ہے ایک میں حیات کا اوریجن ہے زیادہ دیکھو تو